رب سر پیرنٹ کو یہ دیا گیا کہ ایجوکیشن شکشہ یا تعلیم یہ خالی ٹیچر کا کام نہیں ہوتا ہے اچھی تعلیم دینے کے لیے اچھی شکشہ دینے کے لیے پیرنٹ کو ساتھ دینا چاہیے تو ہم یہاں اس لیے آئے تھے کہ پیرنٹ کو میٹیویٹ کریں کہ اسکول میں بھیج دینے کے بعد بچوں پر دھیان دیں اور آج کل بڑی خرابیاں ہو رہی ہیں لوگ نشی کی طرف جا رہے ہیں بچے جا رہے ہیں اس میں موبائل بہت خرابی لے کے آ رہا ہے تو ہم نے ان کو سب گائیڈ کیا کہ بھی کس طرح موبائل پر کنٹرول کرنا چاہیے بچے نشی کی طرف نہیں جائیں تعلیم میں آگے کیسے بڑھیں آگے بڑھ کے اچھے ناغرک کیسے بنیں یہ سب بتانے کے لیے ہم نے کیا تھا دوسرا یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں خواج کر آٹی آئی کی نام پہ ہفتہ حصول میں کام کرتے ہیں تو یہاں ایک آدمی ہے وہ اسی طرح کا ہفتہ حصول میں کی چکر میں اسکول کو دھمکی دیتا ہے کہ بھئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسکول سے کمایا جاتا ہے جبکہ ایسا ہے نہیں یہ لوگ بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں تو وہ ہفتہ مانگتا تھا یہ لوگ ہفتہ کیونے دیں کسی کو کوئی جوہ کا اڈدہ تھوڑی ہے کوئی دارو کی دھگان تھوڑی ہے تو خلط کام تو لوگوں نے منسپلڈی نے آکے اس کو تھوڑ دیا اور اب ہمارے کوئی سرکار بھی سمجھ میں نہیں آتی ابھی کئی سو اسکولوں کو نوٹیس مار دیا بھی ہر بار کھولے آم چل رہے ہیں دارو گڑے کھولے آم چل رہے ہیں کچھوا کھولے آم چل رہے ہیں ان پر کوئی روک ٹوک نہیں اور وہ اسکول جو بچوں کو شخصہ دیتا ہے سرکار تو ابھی گرانٹیں نہیں بند کر دیا تو جب تم گرانٹ نہیں دوگے جگہ نہیں دوگے تو کئی سے ویسے تھوڑی موری جگہ لگے لوگ سکول بناتے ہیں تاکہ شخصہ عام ہو بچے پڑھے لکھیں اور اس دیش کا نام روشن کریں اس راجی کا نام روشن کریں لیکن تو نوٹیس آ گیا ہم سب اس کے خلاف ہیں ہم پیرنس کو بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں اس طرح کے کوئی بھی کام اگر یہ آتی ہے سکول توڑنے کے لئے تو خالی پیرنٹ نہیں اس پوری بستی پوری ایریے کے لوگوں کو اس کے خلاف کھڑا ہو جانا چاہیے کہ بھی یہ شخصہ کی جگہ ہے اس کو آپ توڑنی سکتے اور جو لیگل فارمیڈیز آپ بلا کے اس کو ریگرورائز کرو نا اس میں کیا ہے قانون میں نہیں تو قانون بناو اس لئے ہم لوگ آئے تھے اور ہم یہ آشاء کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ پیرنٹ موٹیویٹ ہوں گے اپنے بچوں کو اچھی شخصہ دیں گے تاکہ وہ اچھا ناغرک بن سکے اور اس دنس کا نام روشن کر سکے اس راج کا اس سٹی کا اس ایریے کا نام روشن کر سکے اسی لئے ہم لوگا ہے بہت غلط بات ہے میں ایسے پیرنٹ سے کہوں گا کہ بچہ ایک کمپن کی طرح ہوتا جس طرح پودہ نکلتا ہے کمپن ہوتا ہے اب اس کو دبا دو گئے تو پھر وہ بھلا درخت نہیں بنے گا بچوں کا ذہن بہت کمزور کومل ہوتا ہے اس کو پیار سے بات کریں محبت سے بات کریں اور محبت میں بڑی طاقت ہوتی آپ جھرکو گے بچوں کو گالیاں بکو گے تو وہ زدی بن جائے جب بچوں کا ایجوکیشنل سٹینڈر بڑھانا ہے تو پیرنٹس کو وشواس میں لینا بہت ضروری ہوتا ہے جب تک پیرنٹس تیار نہیں ہوگے تب تک بچے شکشہ میں آگے نہیں بڑھے گے کرسینڈ آئی سکول کے سبی ٹرسٹی کو میں دھنیوات دیتا ہوں کہ اس طرح سے انٹرنیشن کرنے کے پیرنٹس کو پتا چلتا ہے کہ سکولوں میں کیا پرابلم چل رہی ہے اور جب پیرنٹس اور سکول ساتھ میں جڑیں گے تب ہی شکشہ آگے بڑھے گی کیونکہ شکشہ ایک ترکون ہے ایک ترکون میں سب سے اوپر کا سیرہ بچوں کا ہے ویدھیارتی ہے اور نیچے پالک اور سکول ہے شکشہ ہے اور یہ تینوں سیرے ساتھ میں مل کر اگر کام کریں گے تو بچے شکشہ میں ضرور بڑھیں گے اس لم ایریا میں بچوں کو درجہ دار ایڈوکیشن دینے کے لیے اور بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے کرسینڈ آئی سکول کے سبھی ٹرسٹی کام کریں یہ سماج کے لیے ایک اچھا ادھار رہنے اور اسی طرح سے پروگرام آگے لگ کر پالک کو اپنے ساتھ جوڑنے کا یہ ابھیان ہے بہت اچھا ہے میں اس کی تعلیم کرتا ہوں تینکیو میں سبھی پیرنٹس کو ایک کہوں گا کہ کرسینڈ سکول اس چتا قیم کے لیے ایک ایماندار سکول ہے کیونکہ یہ سکول سلم کے بچوں میں کم پیسوں میں ایک بڑی اچھی شکشہ دے رہا ہے اگر کچھ سماج کنٹک اس سکول کے اوپر کوئی آج آنے کی کوشش کر لے تو اس وقت میں سبھی ودھیارتیوں کو اور پالکوں کو آہوان کروں گا کہ آپ کو سولکشک بھیند کی طرح اس کے سامنے کھڑے رہنا ہے سکول کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور میں اپنے آشواسن دیتا ہوں کہ آگے چل کر سکول کے لیے ہم بھی رہیں گے لیکن اگر ہم ساتھ میں رہیں گے ایک جوٹی سے رہیں گے تو سکول کے اوپر کبھی کوئی آج نہیں آئے گی لیکن اس ودھیارتیوں کو اور پالکوں کو ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تینکیو جو موٹیویشنل سپیچ جو پیرنٹس کے لیے رکھا گیا تھا ہمارے سکول میں تو کیا کرانتا اور کیوں رکھا گیا تھا یہ تو کیا ہے مطلب ہی سکول ہمیشہ ایسے سپیکرز کو بھلا کر پیرنٹس کے اندر بیداری پیدا کرنے کیلئے کوشش کرتی ہے ہاری سکول کی ذمہ داری ہوتی ہے ایسا بیداری پیدا کرنا اور انہوں کو مطلب تاکہ بچوں کے جو تعلیم و تربیت میں لوگ اسکولوں کے تعلق سے جو بدگمانی پیدا کر رہے ہیں آپس میں اور شکایت کرتے ہیں یہ بدگمانی کو پیرنٹس اور منیجمنٹ مل کر دونوں کس طرح مطلب ہینڈل کر سکتے ہیں کس طرح اس کا مطلب دفاع کر سکتے ہیں اسی کے پیشے نظر ایک مدہ بھی تھا کہ ہم پیرنٹس کو اس کے تعلق سے بیدار کریں کہ بھئی اسکول میں جب کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے تو اسکول کسی منیجمنٹ کا نہیں ہوتا ہے ساری قوم کا ہوتا ہے ملت کا ہوتا ہے اور یہ جو ٹرسٹ ہے یہ کسی کا مطلب فیملی ٹرسٹ نہیں ہے یہ ایک ملی ٹرسٹ ہے یہاں پہ کوئی بھی مطلب ہے مالک نہیں ہے اس کا خادم بلکر کام کرتے ہیں تو یہ جو خادم خدمت کا جذبہ لے کر جو ٹرسٹ کام کرتا ہے اس میں پیرنٹس کو لوگوں کو آگے آگے مدد کرنی چاہیے کچھ دین پیلو یہاں پہ جو ہے جیم سی کی طرف سے خریزن سکول پہ کچھ کاروائی ہوئی تھی ہاں بڑک کاروائی تو اس کا کاروائی کیا تھا نہیں کاروائی کاروائی کا کارن یہ تھا کہ کاروائی تو ایک تھا کہ وہ جو ایک سی سی ٹی وی پوٹی پوٹیج تھا ایک مہارا مہاری کا وہ اسکول سے پولیس نے مانگا تو پولیس کو دینا ہی رہتا ہے نہیں مانگے اگر نہ دے تو کاروائی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں جو کمپلینڈنٹ ہیں وہ لوگوں کے اوپر کاروائی ہوئی وہ یہ بات کو رکھ کر دل میں بھگز رکھ کر وہ یہ جو سکول کو تکلیف دینے لگ میڈم آپ سترہ سال سے خریزن سکول میں کاروائی کرتے ہو بہت سارے بچے یہاں سے پل لگ کر جائے اور ڈاکٹر بڑی بڑی پوزیشن پہ مطلب جو ہے کوٹ چکے ہیں دیکھیں بچہ جب کامیاب ہوتا ہے نہ ہی اکیلا ٹیچر نہ ہی اکیلا پیرنس نہ ہی اکیلا بچہ یہ ایک کامبینیشن ہے بچہ ہارڈ ورکنگ ہو ٹیچرز کی مہنت ہو سہیل ڈائریکشن ہو اور پیرنس کا فل ڈسپلین ہو چاہے وہ گھر میں ہو اگر بچہ ڈسپلین ہے تو ہمیں سکھانے میں بہت آسانی ہوتی ہے بچہ ڈسپلین ہے بچہ سیکھ رہا ہے سہی طریقے سے ہم گائیڈنس دے رہے بچہ ہارڈ ورک کر رہے ہیں تینوں کا کامبینیشن ہم نے ایسے یہ لگاوی ہے جو میں سولہ سترہ سالوں سے اسکول میں کام کر رہی ہوں بنتے بہت بچوں کو دیکھا ہے بگڑتے شاہد ہی کم بچے کو دیکھا اور آگے ہم یہ نمبر اور بھی کم کر پائے اس کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں we will keep trying سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام فریمین ہے میں نے یہ سیکھے بچوں کو جتا ہو سکے پیار محبت سے رہنا چاہیے بچوں لوگ کے ساتھ اچھی چیزیں مطلب کرنا چاہیے ڈالی گلوز بلکل نہیں کرنا چاہیے بچوں کی گلتیوں کو تھوڑا نظر انداز بھی کرنا چاہیے ہم نے یہ کریزن سکول سے یہ سیکھا ہے ہم نے بچوں کے لئے موٹیویشنل سپیچ کا پروگرام رکھا جاتا ہے بہت اچھا بہت اچھا ہی ہوا ہے ہم کو بھی ایک سیکھ ملی یہاں سے جانے